موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں ابرتستارہ کے ٹریک فارم سے ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدیت کہتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایچ ایم خان مینوفیکچرنگ سیریز جس طرح کہ ہم نے اپنے ویڈیوز کے انٹرو میں بتایا ہوا ہے آپ کو ہم مینوفیکچرنگ سیریز کا بھی آغاز کریں گے ہم ان فیکٹریز میں وزیٹ کریں گے جن فیکٹریز کو ہم نے پریکٹیکلی لگایا ہے یا وہ کام کرتے ہوئے دیکھا یا وہ کام خود بھی کیا ہوا ہے تو آج میں ایک فیکٹری میں موجود ہوں جو کہ آپ کے لیے محول دوست بیک بنا رہی ہے محول دوست بیک وہ بیک جو کہ فیوچر میں ہم سب کی ضرورت ہے بین ہے پولیتین بیک وہ بین جو کہ آپ گروسری میں استعمال کرتے ہیں کسی کریانے کی دکان پہ جاتے ہیں مرگی والے کی دکان پہ جاتے ہیں سبزی یا پھل اس میں لے کر آتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ محول کے لیے بہت ساری خرابی کا سبب بند رہا ہے دنیا میں وہ آلیڈی بین ہے انڈیا میں تو بہت سٹرکلی بین ہے میڈلی اس میں بین ہے یورپ میں بین ہے لیکن ہمارے ہاں ابھی اس کے اوپر امپلیمنٹ سٹارٹ اس طریقے سے نہیں ہوا جو ہونا چاہیے پولیتین بیک ابھی بھی پاکستان میں ڈیفرنٹ آپ کو جگہوں پہ آرام سے آبیلیبل ہے لیکن یاد رکھئے گا آنے والے وقتوں میں آنے والے وقت زیادہ دور نہیں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کا جو آرڈنیٹی بیک ہے وہ نون ووون بیک ہے اور میں نون ووون بیک کی فیکٹری میں مجود ہوں یہ فیکٹری 2019 میں لگی تھی اور پہلی پانچ فیکٹرییاں جو پاکستان میں لگی تھی ان میں سے ایک فیکٹری یہ بھی مجود ہے اور اس فیکٹری کی اگر میں بات کروں یہاں فائف ان منٹ ٹائپ چائنہ سے مشینری آئی تھی 2019 میں اس کے روح روان حالانکہ وہ جنوبی پنجاب کے علاقے سے ان کا تعلق ہے انہوں نے آکے یہاں فیکٹری لگائی لاہور میں اور بہت سکسیسولی یہ کام کر رہے ہیں میں آگے جا کے آپ کو اس کا منفیکچنگ کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو بڑی زبردست ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا ایک ایک بات مس نہ کیجئے گا میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فیکٹری کتنے میں لگتی ہے میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کتنے ٹائپ کے بیگ تیار ہوتے ہیں اگر آپ فیکٹری نہیں لگا سکتے تو یار آپ ایزے ہولسیلر یہاں سے بیگ لے کے مارکٹ میں آپ دے سکتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کئی بڑے شہروں میں اس میں ڈیپی کمیشنر اور کمیشنر ایکٹیو ہیں وہ پولیتین بیگ آپ کو رکھنے نہیں دے رہے تو آپ لوگوں کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ آلٹرنیٹیو بیگ کون سے ہیں اور کہاں سے ملیں گے تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنی ویڈیو سے آپ کو ایک پیغام پہنچا سکیں کہ یہ پاکستان میں تیار ہوتے ہیں یہ باہر کے ملک سے نہیں آ رہے اس کی ملک کے ملک سے نہیں آ رہے اس کی میں قیمت کے بارے میں بھی بتاؤں گا فیکٹری کے بارے میں بھی بتاؤں گا نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں اور آپ کا کچھ سوال ہو فیکٹری سے لیٹڈ سامان لینے سے لیٹڈ اس بیگ کے بارے میں مزید معلومات جاننے چاہتے ہیں مجھے ای میل ضرور کیجئے گا بیگ نمبر ون ہمارا لوب بیگ یہ لوب بیگ کہلاتا ہے یہ آپ اس میں سمجھیں کہ ڈیفرنٹ سائزز بھی آویلیول ہیں لوب بیگ کا مطلب یہ آپ کے سامنے ہینڈل والا بیگ اس کو آپ سادر زمان میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہینڈل والا بیگ دے دیو تو جناب یہ ہینڈل والا آپ کا بیگ ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں آپ پانچ کےجی سے لے کے پچاس کےجی اس کے سائز کے مطابق اب آرام سے کوئی بھی پرڈک ڈال سکتے ہیں لوب بیگ یہاں فیمس جو ہیں اس میں سائزز میں آپ کو بتا دیتا ہوں آٹھ دیارہ بارہ پندرہ پندرہ سترہ یا بارہ سترہ اٹھارہ اکیس بائیس چوبیس یہ سائز مشہور ہیں دوسری ٹائپ آپ کی باکس بیگ بڑا بیگ ہوتا ہے یہ باکس بیگ جو ہے اس کی دیمانڈ اب نکلنے لگی ہے سکول کالوجیز کینٹینز پہ اور بڑے مارس اور بڑے سٹورز اور بڑی ٹیکسٹائل میلز بارہ ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ بھی پاکستان میں اب تیار ہو رہا ہے اور انہی مشینوں پہ تیار ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ پاپولر جو ہمارے ہاں ٹائپ ہے وہ ہے ڈی کٹ ٹائپ ہے ڈی کٹ آرام سے آپ اس کو اپنی فنگرز میں پسا سکتے ہیں اور کیری کر سکتے ہیں یہ بھی پانچ کیجی سے لے کے پچاس کیجی آرام سے کیری کر سکتا ہے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے جی ایس ایم پہ استعمال کیا جیسے کہ میرے ہاتھ میں جو مجود ہے یا تیس جی ایس ایم تو اٹیمیٹلی یہ ڈی کٹ بیک کے لیے اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس میں اگر آپ بیٹ ڈالیں گے تو یہ دیفنیٹی پھڑ جائے گا تو اس لیے ڈی کٹ میں جی ایس ایم کا ریکوارڈ اگر پچاس جی ایس ایم ہو تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ نہیں پڑے چوتھے نمبر پہ جو ہمارے ہاں فیمس ہے وہ ہے ڈیو کٹ ٹائٹ بیک ڈیو کٹ ٹائٹ بیک ہمارے ہاں بہت زیادہ یوز ہونے والا ہے 45% مارکٹ اس کو لیتی ہے گروسی سٹورز پہ یہ چلتا ہے ہائیلی ڈیمانڈ ہے سائز یہ ہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے آپ کو لوب بیک کے ساتھ بتا دیئے ہیں اس میں وائیڈ کلر 30 جی ایس ایم اور یہ جولری کی دکانوں پہ موبائل شاہس پہ سٹریشنری پہ بہت زیادہ بکنے والا ہے صرف ہینڈل لے لیں آپ اس میں اس میں آپ کا گیزر جو ہے وہ آپ کا اتنا بڑا نہیں بن سکے گا صرف جس لائک دیئٹ اسی طرح کا ہوگا اور آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ بس اس طرح ہے اور اس کی بھی مارکٹ صرف 18% ہے لیکن مارکٹ میں یہ بھی پاپولر بیا گیا اور اس کی ڈیمانڈ بھی آتی ہے فیبرک سٹور والے اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں تو یہ ہوگی پانچ ٹائپ اب اس میں ہم اگر فیکٹری اسیلریٹڈ بات کریں اس کے لیے جگہ کتنی ریکوائیڈ ہے جی جس کے لیے جگہ ہمیں کوئی بارہ مرلے کا آپ کے پاس ہال ہونا چاہیے جس کا کم از کم ساٹھ فٹ لمبائی اور تیس فٹ چڑائی ہونا ضروری ہے اس میں آرام سے اس کی مشینری آ جاتی ہے آپ کا جو دوسرا سوال ہوگا ہے لیبر کتی ریکوائیڈ ہوگی تین سے پانچ لوگ بس اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم بھی نہیں تین لوگ اینف ہیں اس کی مشینری کو ہینڈل کرنے کے لیے تیسرا آپ کا سوال ہوگا پارٹس سے لیٹڈ اور اس کی انسٹالیشن سے لیٹڈ پاکستان میں ویل ٹرینڈ کئی ٹیمز مجود ہیں میں دس سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں جو ان مشینوں کو آرام سے آپریٹ بھی کر لیتے ہیں اور انسٹال بھی کر لیتے ہیں آپ کی ٹیم کو ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں اگر اس بارے میں آپ جاننا چاہے ہیں مجھے ای میل کیجئے گا میں آپ کو مکمل معلومات بھی دے دوں گا پارٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لاہور کی مارکٹس میں بھی مجود ہے ان کیس اگر کوئی پرابلم آئے تو کوئی بات نہیں ہم بائی ائر بھی چائنہ سے منگوا سکتے ہیں اس کیلئے یاد رکھئے گا چائنہ میں دو ہی کمپنیاں بہت مشہور ہیں ویسی تو کافی ساری کمپنیاں کام کریے لیکن پاکستان میں جن کی مشینری زیادہ ترہاتی ہے اور انڈیا میں بھی وہیں کمپنیاں زیادہ مشہور ہیں ایک تو زیڈ ایکس مشینری ہے دوسری آلویل ہے آلویل تھوڑی سی ایکسپینسی ہے زیڈ ایکس کم ہے قولیٹی میں بات کریں دونوں بہت زیادہ بردست کمپنیز ہیں اور ان کی میریجمنٹ بھی بڑی اچھی ہے اور اچھا فیڈ بیک دیتی ہے پروپرلی آپ انسٹال بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی مدد وہ ون ٹو آل کرتے ہیں میرے اس میں زیادہ ایکسپینسز لیے کہ تیس سے پینتیس فیکٹرییاں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے انسٹال ہوتے دیکھی ہیں اور وہاں ورنگ دیکھی ہیں آخری سوال جو ہمارا فیکٹری سے لیٹر ہوتا ہے بجلی کتی چاہیے جی سو کیوئے سے لے کے دیر سو کیوئے تک ہی آپ کو اس میں بجلی ریکوائیڈ ہے سو کیوئے سے دیر سو کیوئے میں ایک بڑا اچھا یونٹ ایونکہ آپ کی ساری مشینری چل جاتی ہے اور آپ آرام سے چلا سکتے ہیں انویسمنٹ کی بات کریں ڈپینڈ کرتا ہے کیا مشینیں کون سی لینا چاہ رہے لیکن میریمم انویسمنٹ آپ کو ففٹین میلئن چاہیے ففٹین میلئن آپ کے پاس پاکستانی روپوں میں ہوگا تو آپ آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ ففٹین میلئن نہیں رکھتے کیا آپ نے ڈیسارڈ نہیں ہونا جو کوئی بھائی فیکٹری لگانے جا رہا ہے یا فیکٹری لگا چکا ہے آپ کیا ان سے مال لیں اور ایزیلی اس مال کو مارکیٹ میں آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں پروفیٹیبل بزنس ہے کسی بھی فیکٹری والے کے ساتھ ٹچ ہو جائیں اور آپ کو اس میں بینیفٹ ہوگا اور آپ اچھا خاصا کما سکتے ہیں کئی لوگوں نے ہم سے بات کی اس میں مہانہ بچت کتنی ہو جاتی ہے مہانہ بچت دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ کا میں جس فیکٹری میں مجود ہوں اس کے مالک تو بتا رہے ہیں وہ دس سے پندرہ لاکھ روپے مہانہ آرام سے کما رہے ہیں کیونکہ اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو فیبرک آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے وہ فیبرک آپ کا آرام سے بکتا ہے دو سو سے ڈھائی سو روپے میں تو دو سو سے ڈھائی سو روپے اگر وہ فیبرک بک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے تو اخراجات نکل گئے چاہے آپ کی تو پرابلنہ مہان سے سوال ہوگی کہ آرام سے جو اس میں ویسٹیج ہے وہ ہی آپ کے لئے یوز پل ہو جائے گی آپ ان میں مزید اس میں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے آخری سوال لوگ کہتے ہیں کہ جو اس میں فیبرک استعمال ہوتا ہے وہ آرام سے ملتا ہے پندرہ سے دیس فیکٹریاں پاکستان میں لگ چکی ہیں اور آگے جا کے مزید لگنے والی ہیں جو کہ اس کا فیبرک تیار کرتی ہیں یہ وہی فیکٹریاں ہیں جو آپ کو ماسک والا بھی کپڑا بنا کے دیتی ہیں یہ وہی فیبرک ہے جو کہ ان میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو اس لئے ذہن میں رکھئے گا محول دوست بیٹ کا مطلب یہی ہے کہ یہ نون وون میٹیریل جو ہے یہ صحت کے لئے اول خطرنات نہیں ہے یہ آپ مائنڈ میں رکھیں گے بات اور فیبرک کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر ویٹ اویلیبل ہے ہر کلر اویلیبل ہے اور آرام سے اویلیبل ہے آپ کے اپنے شہر میں مجود ہے لاہور میں بھی فیکٹریاں لگی نئی ہیں پشاور میں بھی لگ چکی ہیں مانسیرہ والی سائٹ پہ بھی لگ چکی ہیں فیصل آباد میں بھی لگی نئی ہیں کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے لئے مشینری کون سی نے دیکھیں مشینری کی میں بات کرتا ہوں میں مشینری کا اوورال آپ کو تاروس بھی کروا دیتا ہوں ٹو ٹائپ کی مشینری ہوتی ہے ایک ہوتی ہے تھری ان من تھری ان من کا مطلب ہے تین طرح کے بیگ جو کہ صرف آپ کو ڈی کٹ ٹائپ بیگ یا شوز بیگ بنا کے دے گی اس کی دوری لگا کے دے گی اور تیسری ڈیو کٹ بنا کے دے گی ڈیو کٹ میں بھی آپشن ہے کہ آپ نے مینول ساتھ اس کے مشین جوڑنی ہے یا آپ نے آٹومیٹک جوڑنی ہے مینول میں سپیڈ ذرا سلو ہے لیکن ذہن میں رکھئے گا جو آٹومیٹک مشین ہے اس میں آپ جب مشین کو اس مشین کے ساتھ جوڑیں گے تو اس میں آپ کے تین سے چار گھنٹے برباد ہوں گے لیکن مینول میں وہ فینشنگ نہیں آتی جو کہ آٹومیٹک میں آتی ہے مینول میں آپ کا زیادہ تر بیگ کا مسنگ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے مینول مشین ہماری چل رہی ہے مینول مشین میں آپ ورکنگ دیکھیں آپ کو یہاں سے خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ آٹومیٹک مشین کے اوپر جائیں تو یہ ہماری آٹومیٹک مشین چل رہی ہے اس کی لیے آپ ورکنگ دیکھیں آپ کو فرق خود ہی پتہ لگ جائے گا میں صرف ڈیو کٹ بیک کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو ہو گیا کانسپٹ 3-in-1 کا 5-in-1 کے لیے بھی ڈیو کٹ کا یہی سیم سسٹم ہے یاد رکھیں کہ ڈیو کٹ بیک بنانے والی مشین یہ چھوٹی سی الگ ہوتی ہے لیکن ہم اس کو 5-in-1 یا 3-in-1 کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں چاہے مینولی چاہے آٹومیٹکلی 5-in-1 مشین 5-in-1 مشین یہ جو میں نے آپ کو پانچ قسم کے بیک دھگا ہے یہ سارے بیک بناتی ہے ڈیو کٹ کو آپ کو ساتھ جوڑنا پڑتا ہے اوکے 5-in-1 میں ہینڈل جو ہے ہینڈل یعنی لوپس جو ہیں آپ کے وہ آٹومیٹک لگیں گے لائے گی ہمارے ہاں بیو چل رہا ہے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں آٹومیٹکلی آپ کا جو ہینڈل ہے وہ ایزی لی لگے گا 5-in-1 مشین لیکن 3-in-1 مشین میں آپ کو ہینڈل لگانے کے لیے ایک منول مشین ریکوائیڈ ہوگی لیکن یہ ہے کہ مشین کی جو کپیسٹری اور جو اس کی پروڈکشن ہے وہ 3-in-1 میں بہتر ہے بالنس پر 5-in-1 5-in-1 تھوڑی سی کمپلیکٹیڈ بھی ہے لیکنی ریزرٹ جو ہے آپ کو مارکیٹ کا مکمل دے دیتی ہے اور آورال آپ کے لیے کام آ جاتی ہے تیر سے نمبر پر اس میں تیکٹری کے لیے آپ کو جو مشین چاہیے وہ سلٹنگ مشین چاہیے کٹنگ کے لیے لائک ایک دردی کینچی کے بغیر ناممکن ہے اور کام کرنی سکتا وہ کپڑا نہیں سی سکتا اسی طرح آپ کا بیک سلٹنگ کے بغیر تیار نہیں ہو سکتا سلٹنگ کے لیے آپ کو اپنی وٹھ کے مطابق کپڑے کو کاٹنا ہوتا ہے جو آٹومیٹکلی کاٹتے ہیں یہ آپ کی سلٹنگ مشین یہ اس کی پروپومنس ہے یہ اس طریقے سے آپ کو پروڈکشن دے رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم چوتھے نمبر پہ اگر بات کریں تو ہم ایک پرنٹنگ مشین لازمی ریکوائیڈ ہوگی پرنٹنگ مشین ہمیں ٹو کلر میں چاہیے یا فور کلر میں چاہیے مارکی ڈیمانڈ جو ہے وہ ٹو کلر کی ہے لیکن فور کلر میں بھی اکثر لوگ آجاتے ہیں لیکن فور کلر آپ کے بجٹ سے بہت آؤٹ ہو جاتی ہے پر پرنٹنگ مشین ساتھ اس کے رولر لازمی لیں جو اس کے سلنڈر ہوتے ہیں وہ ضرورت ہوتی ہے لیکن کہ ہر بیٹ کے مطابق وہ اس میں اجزت ہوتے ہیں پاکستان میں بھی تیار ہو جاتے ہیں لیکن میں پریفر یہ کروں گا آپ چائنا سے ہی جب مشینری مغوا رہے ہیں سلنڈر بھی مغوا لیں ڈیفرنٹ سائز میں ہوتے ہیں اگر آپ کو وہ سائزز کون کون سے چاہیے ہیں اگر آپ مشینری کا ایڈیا رکھتے ہیں یا مشین کا اپنے پروگرام منا لیا پرچیز کرنے کا تو میں سلنڈر کی آپ کو ڈیس بھی دے دوں گا کون سے سائز کی دینے چاہیے پرنٹنگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے ہاں ون کلر یا ٹو کلر فیمس ہے یہ آپ کے سامنے پرنٹنگ ہوئی بھی ہے تو یہ ہے پرنٹنگ کا یہاں طریقے کار اور یاد رکھے گا اگر آپ ایک آٹومیٹک مشین جو کہ ہائیلی ایفیشنٹ ہے اس پر پرنٹنگ کروائیں گے اور ایک سکرین پرنٹنگ کروائیں گے تو فیبرک کا وہ ریزلٹ نہیں آئے گا یہ نون وومن بیگ ہے اس پر آٹومیٹک مشین سے ہی پرنٹنگ اچھی لگتی ہے سکرین پرنٹنگ ہو جاتی ہے ریزلٹ وہ نہیں آتا یہاں اس طرح کے بیگس میں نے دیکھی جس لائک دار یہ سکرین پرنٹنگ ہوئی بھی لیکن اس کی فنشنگ وہ نہیں ہے اس میں آپ کے بیگ پر اگر کلرز پھیل گئے تو یہ آپ کا بیگ ضائع بھی ہو جائے گا وہ کسی کام کا بھی نہیں رہے گا سب سے آخری چیز جو ریکوائیڈ ہوتی ہے ہمیں لیس مشین ہوتی ہے وہ لیس مشین کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ بینیفٹ یہ ہے کہ لیس مشین آپ کو ریزلٹ دیتی ہے وہ بیگس جو کہ آٹومیٹک مشین سے نکل کر آئے ہیں لیکن کہیں ایجز رہ جاتے ہیں تو وہ لیس مشین کے ضرور آپ ان ٹانکوں کو جوڑ لیتے ہیں تو آپ کا بیگ پورا ضائع نہیں ہوتا اب میں نے آپ مختصر تعریف کروا دیا مشینری کا 3-1 مشین لے لیں یا 5-1 لے لیں وکٹ سسٹم کے ساتھ سپلٹنگ مشین لازمی لیں ساتھ پرنٹنگ مشین لازمی لیں تب جا کے یہ آپ کا سیٹ اپ مکمل ہوتا ہے تب سے آخری سوال جو اکثر لوگ ہم سے کرتے ہیں جس کی مارکٹ کیا ہے اس کی مارکٹ بھائی آپ لوگوں کو بھی پتا ہے وہی مارکٹ جہاں سے آپ چیزوں پرچیز کرتے ہیں وہی مارکٹ جس میں آپ بیٹھے مینے وہی مارکٹ ہے جیوڑری کی دکان ہو موبائل کی دکان ہو گروسی سٹور ہو مارٹس ہو کریانے کی کوئی بھی چھوٹی موٹی دکان ہو اسی طرح ریسٹورنٹ کے بزنس ہو چاہے فیبرک کا کام کرتا ہے کوئی جوتوں کا کام کرتا ہے چاہے دکان کھولی ہے چاہے اس نے فیکٹری کھولی ہے یہ سب کی ضرورت ہے اس ٹائم یہ ہر بندے کی ضرورت ہے اور فیوچر میں اسی کی ضرورت ہے یہ ان بزنس میں سے ایک ہے جو آنے والے پانچ سال بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کا بھوم ہوگا پاکستان میں ایک ہزار سے اوپر فیکٹری ہوں گی ابھی تو ہارلی ڈیٹس سے دو سو فیکٹری کام کر رہی ہیں منافع بخش کاروبار ہے بہت زبردست پاکستان کے تمام شہروں میں پولی تھین سیلیٹڈ بیگ کے اوپر پابندی ہے اس کے اوپر بقاعدہ مہم بھی چل رہی ہے لیکن گورنمنٹ کے اپنے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ پروپرلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے لیکن میں آپ بتاؤ کئی شہروں میں اس کے اوپر اوپریشن سٹارڈ ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں دو زار چوہویز کے بعد آپ پولی تھن بیگ نظر نہیں آئے گا اس کا آرٹرنیٹیو بیگ یعنی یہ محول دوست بیگ نظر آئے گا یاد رکھے گا آنے والے دنوں میں یہ سب سے بڑا علاقوں میں یہ جانا ہے لوگوں کے آرڈرن ہیں جو انہوں نے تیار کر دی ہیں مرشین کی پروڈکشن کے مطابق تو ذہن میں رکھیں آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں پار ٹائم بھی لانگ ٹائم بھی کر سکتے خود مالک بنیں ضروری نہیں آپ فیکٹری لگائیں اس بزنس کو آپ کر سکتے امید آپ پہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر نئے آئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے پی امان اللہ پاکستان زندہ پاکستان